اور آپ کو بتائیں لاہور کی اورنج لائن ٹرین کی مکمل روٹ پر آزمائشی سرویس شروع ہو گئی ہے عوام کو سفر کرنے کے لیے اپریل 2020 تک کا انتظار کرنا ہوگا اورنج لائن ٹرین ویئر ہاؤس سے سٹیشن نمبر ایک پر پہنچی جہاں سے وہ آزمائشی سفر پر اپنی منزل مقصود کے جانب روانہ ہوئی اس موقع پر وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب جہاں زیب خان کچی اور وزیر اطلاق پنجاب فیاضل حسن چوہان سٹیشن پر موجود تھے ٹرین ڈیرہ گوچرا سے علی ٹران تک 27 کلومیٹر کا پاسلا 45 منٹ میں تہکیا کرے گی مگر شہریوں کو ٹرین پر سفر کے لیے ابھی اپریل 2020 تک کا انتظار کرنا پڑے گا بزنی سے چلنے والی اورنج لائن ٹرین مکمل آٹومیٹک ہے اس میں دو سو مسافروں کے بیٹھنے اور آٹھ سو کے کھڑے ہونے کی گنجائش ہے تابق وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف نے چار سال چار ماہ قبل اگست 2015 میں اورنج لائن ٹرین کا کام شروع کرا تھا ایک ارب 62 کروڑ ڈالر کی لاغت کے اس منصوبے کو دسمبر 2017 میں مکمل ہونا تھا لیکن عدالتی حکم امتنائی اور حکومتوں کی تبدیلی کے باعث یہ منصوبہ دو سال کی تاخیر کا شکار ہوا اس سے قبل شہباز شریف بھی اورنج لائن ٹرین دو بار آزمائشی طور پر چلا چکے ہیں